اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین ملک کے اندر ایک ہولناک واقعہ پیش آیا جس میں مبینہ توہین مذہب کے الزام کے اوپر ایک زینی معذور شخص کو وحشیانہ طریقے سے ایک حجوب نے پولیس کی موجودگی میں قتل کر دیا یہ واقعہ خانے وال میں پیش آیا میں گھر کوئی نام اتھانے بیٹھا ہوں میں تفتیش دے سلسلیت میں نے بیٹے فون کیتا ہے بھئی ایک بندہ مسجد وار گیا ہے تو اس قرآن پاک جلا کے دعاں دعاں ہے تو اسی انہوں پھاڑ لیا ہے تو لئی بیٹھے ہیں تو کل اس نے بھی فون کار چھوڑیا ہے تو اسی بھی جلدی پہنچو میں بھی آ گیا ہے تو اسے چوسہ بھی آ گیا ہے اسی اندر واڑ کے تو اس نے محفوظ کیتا ہے کمرے دویج تالا لائے اندھی حفاظت واسطے در مین دروازہ میں اپنی مسجد دا اسے اندر کنڈے لائے کے بندے کھڑے کار دیتے ہیں اس لئے میں پہنچے ہوں اس لئے سو ایک بندہ باہر جمع آئی ہزارہ دیتادہ دی لوگ پہنچ گئے ہیں تو ناراں ہی تکبیر دینارے مرے تیمارے دیتے ہیں اندر واڑتے ہیں اگلا طلبی توٹ گیا ہے کہ اندرو کنڈے کل اس نے جوسہ بھی بیدہ رایا گیا ہے نہ ہی بیدہ رایاں پل اس دے ہو رہی کاری دو چار کھلیاں پاکستان میں ایک بار پھر دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ایک اور شخص مشتاق احمد کو مبینہ توہین مذہب کے الزام میں پر تشدد حجومگ نے پتروں اور ڈنڈے مار کر قتل کر دیا آپ کو بتاتے ہیں کیا یہ واقعہ ہوا زلہ خانے وال کی تحصیل میاں چلوں میں پولیس میں مزید 6 مرکزی ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے جس کے بعد گرفتار مرکزی ملزموں کی تعداد 21 ہو گئی ہے یہ واقعہ ہفتے کی شام کو پیش آیا میڈیا رپورٹس کے مطابق مشتاق احمد ولد بشیر احمد کا ذہنی توازن درست نہیں تھا وہ قریبی گاؤں بارہ چک کے رہشی تھے مشتاق کی اہلیہ کچھ عرصہ قبل ان سے طلاق لے چکی ہیں جبکہ ان کے تین بچے ہیں بارہ سالہ تاہہ دس سالہ مریم اور آر سالہ حماد ہے جو اپنی دادی کے پاس رہتے ہیں مشتاق کے قتل پر ان کی والدہ نے وزیر آزم سے انصاف کی اپیل کی ہے مشتاق میرا بیٹا تھا اور موسیقی 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 اج پیار کے مطابق مستشاہ مکیم موزہ جنگل ڈیرے والا جنوبی میں ایک نامعلوم شخص نے قرآن پاک کو آگ لگا دی پولیس موقع پر پہنچی لیکن لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو کر نعرہ بازی کر رہی تھی نامعلوم شخص کو رسی سے باندھ کر تشدد کر رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے پولیس نے مشتعل مظاہرین کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن ملزمان بدستور ڈنڈے برساتے رہے اور تشدد کے بعد اس کی لاش کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا جس سے لوگوں میں خوف و حراز پھیل گیا مشتعل لوگوں کی طرف سے پولیس پر بھی تشدد کیا گیا جس کی وجہ سے سب انسپیکٹر زخمی ہو گئے ایف آئی آر کے مطابق اس کیس میں پولیس نے 33 نامزد اور 300 نامعلوم افراد کے خلاف قتل سمیت سنگین جرائن کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے اس واقعہ کے بعد وزیر آدم عمران خان نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کسی فرد یا گروہ کی جانب سے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش قطن برداشت نہیں کی جائے گی حجوم کے تشدد کو نہہ سختی سے کچھلیں گے آئی جی پنجاب سے میاں چنو واقعے کے ذمہ داروں کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں فرائز کی انجام دہی میں ناکام رہنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کاروائی کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں عوام ابھی جو کچھ شیالکورٹ میں سری لنکا شہری پریانتہ کمارا کے ساتھ کیا تھا اس کو نہیں بھولی اور ایک واقعہ نے مبینہ توہین مذہب کے الزام میں ایک شک سے جان دل لی سوال یہ ہے کیا دیاست ایسے واقعات کی روک تھام میں سنجیدہ نہیں خانوال سے ہمیں جوئن کر رہے ہیں رانا محمد ذلفکار جو مقدور مشتاق احمد کے بھائی ہیں رانا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا آپ کے ساتھ اظہار افسوس آپ کے بھائی مشتاق احمد کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشتاق احمد کئی عرصے سے زینی طور پر ٹھیک نہیں تھے ان کا علاج ہو رہا تھا کچھ بتائیے اپنے بھائی کے بارے میں ہاں جی ہمارا بھائی مشتاق جو ہے جی تقریباً سونہ ستارہ سال سے یہ زینی مریض تھا جی ہم نے مزدان اس کی میڈیسن لی ڈاکٹر سپیشل شتہ آرمی کلٹائر جی اس سے علاج کروایا تو اس کے بعد ہم نے نو اکڑ رکبہ بیچ کے اس کی دعائی میڈیسن پہ ہم نے لگا دیا تو آرام نہ ہے بیوی نے اس کی نے کوٹ میں دعویٰ کیا ہمیں نوٹس آیا ہم نے بھائی کو نہیں جانے بھیا وہ پاگل تھا اچھا تو آپ کے جو بھائی تھے وہ کیا آپ کے ساتھ رہ رہے تھے تو یہ تلمبہ کیوں گئے تھے تلمبہ گئے تھے جی ہماری ہمشیرہ تھی اس کے پاس گئے تھے جی تو وہاں سے یہ گھر سے صبح یہاں شام کو کہتا تھا بھائی مجھے ایک صور پر دیدو کیا کرنا ہے میں دکان پر جاتا ہوں سیڑٹ پیتے تھے وہ وہ تو قریباً صبح دہ سوڑ جی ہمشیرہ سوڑ پہ لے کے گیا کہ میں دکان پر جاتا ہوں علی کیا ہماری سیڑٹ دہ سوڑ جی جو میرا بان جی تھے میرا برمی جا ہے وہ صاحب دیمہ دار آدمی ہیں اپنا اکھیتوں میں کام کرتے ہیں سوچا کہ شام کو آ جائے گا اپنا صاحبہ وہاں سے چل پڑا کھال کا باندھ روڑ ہے یہ تولمپے سے جاں پڑی ہو آیا جی تو تولمپے سے تقریباً آٹھ دس کلومیٹر ہے وہاں اس کو شام ہوگی شام ہوگی پاگل تو تھا یہ تو میں نے پہلے بتایا کہ سوڑا سارہ سال سے یہ پاگل تھا اچھا یہ جو درندے تھے انہوں نے اس کو پکڑا پکڑ کر اس کو مارا ہاتھوں میں مڑے کٹ دیں اس کے سر میں انٹیں ماریں پتھر مارے باندھ کے مارا اوپر لکڑ کے ساتھ باندھ کے مارا جب اس کی جان بھی نکڑ گی اس کے بعد بھی انہوں نے انٹیں ماریں شروع کی مترکہ تھانا بھی آیا اس سے پہلے اس وقت مارا نہیں تھا مترکہ تھانا آیا تو وہ جو ایسے چھتا حاضر محب کا اس نے لیا اس وقت زندہ ہے ان سے لے لیا جب ان سے لے لیا اس کے بعد پھر اللہ کے مخلوق جانے جی ساتھ پہ گی ساتھ بھی زخمی ہو گئے امرہ بھی زخمی ہو گئے انہوں نے دوارہ میرے بھائی کو پھر چین لیا پھر انہوں نے مارا جی اس کے بعد اس کے بعد یہ وقت آیا تقریبا جی آٹھ وجہ کا ہمارے پاس صبح آگا تقریبا پانچ وجہ کے نزدیک ایسے چھو متلکہ تھانا چھڑا جی فرق شیر کاٹھیا صاحبو چیئرمن صاحب رانا عساق خانج چھڑا جاکہ لکھلا بھائی ہے برادری بھی ہے جی اس کے پاس آئے اس نے مجھے فون کیا میں اس کے پاس گیا تو مجھے بتلایا اس کے بعد ہمارے ساتھ گئے ہمیں دلوائی چیئرمن صاحب بھی ساتھ تھے چیئرمن کے بھائی بھی ساتھ تھے رانا فیصل صاحب جی تو اسے چھو صاحب بھی ساتھ تھے کوئی کانسٹیبل تھے جی وہ ہمیں دلوائی ہمارے ساتھ آئے جنادہی پڑھا انہوں نے دعا بھی مانگی کبرستان بھی رہے جی تو اب ہماری دو اپیلیں ہیں ہمارے دو اپیلیں ہیں ہمارے دو اپیلیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دو مرزم ہیں ان کو پیفرے کردار رکھ جائے جائے مرزموں کو کانسی کے پندے میں بندہ دیے جائے جو ہمارے مرزم بقایا رہتے ہیں ان کو فوری ریشت کے جائے کسرے پیر ہماری ہے اس کے بچے ہیں بی بی جو ہے اس کی طلاق لے گی بھائی جو ہے ان لوگوں نے مار دیا جی بچے اتیم ہیں ہمارے دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے خدا رہا ہمارے پیل ہے یا ہمارے اللہ ہے یا ہماری حاضر جاہ حکومت ہے ہماری لی ہے بچوں کو لیے کوئی رلیق خمداد تاکہ انگام اس کے بر بن جائے بچے پڑھ سکیں اپنے کمانے کھانے کے قابل ہو جائیں یہ ہمارے پیل ہے وزیر آرہ صاحب سے بھی ہے وزیر آدم صاحب سے بھی ہے رانا محمد صاحب بڑی تکلیفتے بات ہے جو آپ اپنے بھائی کے بارے میں بتا رہے ہیں مگر یہ پوچھنا بہت ضروری ہے کہ کس حالت میں آپ کو مئیت ملی ہے سارے میٹم صاحبہ جو ہمیں ملیت ملی ہے اس کے ملیت کی کوئی حاضر نہیں تھی سارے کا جو بھیجا ہے وہ سب مکمل بان لکھا ہوا تھا اس کے پوری جسم کی ہڈر بڑی توڑی ہوئی تھی دس انگلیاں ہاتھ کے ہوتی ہیں دس انگلیاں دونوں ہاتھوں کی انگلیں گاٹے گئی تھی اس کی کوئی حاضر نہیں تھی جب ہم نے ڈیڈ بارڈی دیا ہے تو ہم نے اٹھائی ہے وہاں سے تو وہ اٹھائی نہیں گئی اتنا کھون تھا کہ وہ بلکل ساتھ ڈیڈ بارڈی جونا چھکی رہی تھی بیلڈ کے ساتھ یہ بتائیے کہ جو پولیس اہل کار ہیں کچھ وہاں پہنچے مگر بے بس کھڑے رہے پولیس والوں کی کارکردگی کے بارے میں آپ کیا چاہتے ہیں کوئی تفتیش ہونی چاہیے کیا کہیں گے آپ میرے صاحبہ بات یہ ہے جو ایس اچو صاحبہ ہیں سنا ہے جی ہم آپ کے پہنے گئے ہم تو باہر سے سن رہے ہیں سیلک باہر شاہز کن رہے ہیں جو ہمارے بائی کو بچاتے ہوئے زخمی ہیں ہم تو انہوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جی جنہوں نے ہاں صاحب نے تو پوشش کی جی بلکہ ان کو ہمارا پیٹھا ہے باقی جو ہم سنتے رہے ہیں جی کار بھائی ڈیپا صاحب ہے جی ماشاءاللہ جی ڈیسیو صاحب ہے کمیشن صاحب ہے ساری رات بھاگ گئے ہیں جی آرکہ صاحب بھی سنیا آئے ہیں جی وہاں پر بندر اشٹ کیے حملہ پہنچ گیا جی بہت باگ دور کیا جی سلامیہ نے ہم انہوں کے مشکور ہیں جی مطالبہ آپ کا سامنے آگیا ہے رانہ محمد صاحب آپ کو جو ہے صبر ملے یہی کہہ سکتے ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ بات کی اور یہ بتا رہے تھے کہ ان کے دو مطالبات ہیں ایک کہ ملزمان کو کیفرے کردار تک پنچایا جائے اور دوسرا کہ تین بچے ہیں مکتور مشتاق احمد کے ان کے حوالے سے حکومت کوئی فیصلہ کرے ان کو کوئی کمپنسیشن دی جائے تاکہ ان کی مدد ہو سکے تو ناظرین اس کیس کو پچھلے دو دن سے ہمارے رپورٹر جو ہیں محمد اشرف گادی صاحب وہ اس کو فالو کر رہے ہیں اشرف صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پولیس کی کارکردگی کے اوپر بہت سارے سوالیاں نشان اٹھائے گئے ہیں پولیس والوں کی موجودگی میں یہ سارا واقعہ پیش آیا کیوں نہیں پولیس والوں نے اپنی نفری زیادہ کی اور رینفورسمنٹس بلائیں یہ واقعہ کیسے انہوں نے جو ہے یہ پیش آنے دیا جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ خانے وال کی تحصیل میاں چننو کا نواہی علاقہ ہے تولمبہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جی تو جیسے ہی پولیس کو اس واقعہ کی اطلاع ملی پولیس ون فائب پہ کال ہوئی پولیس جو ہے within no time وہاں پہ پہنچی ضرور ہے لیکن وہاں پہ حجوم اتنا تھا ہزاروں کا حجوم تھا تو وہ سب مشتہل لوگ تھے تو پولیس کی تعداد بہت کم تھی پولیس نے کوشش تو کی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے وہاں سے نکالا جائے لیکن کیونکہ اتنے لوگ تھے وہ سب جو ہے جذباتی تھے مشتہل افراد تھے ڈنڈے سوٹوں سے مسلح تھے اور کوئی انٹے بھی اس کو ماری گئی ہیں مقتول کو اور ڈنڈوں سے بھی مضروق کیا گیا ہے لیکن وہ ان کی تعداد اتنی تھی کہ وہ پولیس والے اس میں بہت کم تعداد میں تھے اس لیے بھی ان کو تھوڑی پرابلم آئی لیکن جب مزید پولیس کی نفری وہاں پہ بلائی گئی تو اس وقت تک یہ بچارہ اپنی جان کی بازی ہار چکا تھا ابھی پولیس والوں نے کافی لوگوں کو حراست میں لیا کتے لوگ ہیں اور آپ ان کے بارے میں ہمیں کیا بتا سکتے ہیں کہ کیا ماضی کے اندر وہ کسی جرم کے اندر ملوث رہے ہیں کیا جرائم پیشہ لوگ ہیں کون ہیں یہ لوگ نہیں میڈم ایسا تو ابھی تک سامنے نہیں آیا کیونکہ ابھی ان سے انٹیروگیشن جاری ہے ابھی تک جو ہے کیونکہ یہ اس مقدمہ کی ایف آئی آر جو ہے وہ دیتیس نامزد اور تین سو کے قریب نامعلوم افراد کے خلاف دی گئی ہے جس میں سے اکیس مرکزی ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ جو مشتبے افراد ہیں ان کی وہ بھی ملا کے جو ہے تقریباً سو کے لگ بگ جو ہے ان کی تعداد بنتی ہے تقریباً سو سے زائد افراد جو ہے اس وقت تک پولیس کی زیر حراست میں ہیں اور پولیس ان سے تفتیش بھی کر رہی ہے تو ان کو اکسایا گیا تھا اس کے اندر جو مرکزی ملزمان ان کا کیا کردار رہا ہے کیا اس کے اندر کوئی سیاسی مذہبی جماعتوں کا بھی رول رہا ہے نہیں وہاں پہ جو ہمیں وہاں کے جو شاہدین ہیں ان سے جو پتا چلا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اس پہ مبینہ طور پر الزام آئیت کیا تھا کہ یہ شخص جو ہے قرآن پاک کے اوراک جلا رہا تھا تو کیونکہ انہیں شاید نہیں پتا تھا یہ کہ مجذوب ہے یہ زینید دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے تو جیسے ہوتا ہے کہ یہ ایسی حرکت کر رہا تھا تو لوگوں نے آ کے مارنا پیٹ ہمارے ہاں معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ بغیر تصدیق کے وہ سب یہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں تو سب لوگ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا سب لوگوں نے جس سے اس کی حالت پراب ہو گئی اسی دوران کچھ لوگوں نے ون فائی پہ کال کی تو جیسے ہی ون فائی پہ کال ہونے کے بعد دس سے پندرہ منٹ کے دوران پولیس وہاں پہ پہ پہنچی تو اس وقت تک اس کو کافی حد تک وہ بزروب کر چکے تھے لیکن پولیس نے بھرپوت کوشش کی اس کو بچانے کی نکالنے کی لیکن وہ اتنا حجوم تھا مشتعل افراد کا کہ وہاں سے وہ نکال نہیں پائی اسے مرکزی ملزمان کے بارے میں آپ کو کچھ زیادہ تفصیلات آپ کے پاس نہیں ہیں کہ وہ کون تھے اگر کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق تھا یا کسی مزید جماعت سے ان کا تعلق تھا کچھ معلوم نہیں نہیں ابھی تک ایسا کوئی نہیں ہے سامنے باتیں نہیں آئیں کہ وہ کوئی کسی سیاسی جماعت سے یا مذہبی جماعت سے صرف اتنا ہی ابھی تک معلوم ہو سکا ہے کہ ان لوگوں نے اسی بات پہ جو ہے اس بندے کو مارا ہے اس علاقے میں پہلے کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے نہیں جی ایسا جیسا کوئی واقعہ آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا ٹھیک بہت بہت شکریہ محمد اشرف گادی صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا اور ہم نے ناظرین کوشش بھی کی کہ سید ندیم عباس صاحب سے بات کریں جو بطور ڈسٹرک پولیس آفیسر خانے وال کام کر رہے ہیں ان کے پاس تفصیل تھی مگر اس وقت پولیس جو ہے وہ شاید میڈیا سے بات کرنے کے لئے گریز کر رہی ہے مگر ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم پولیس سے تفصیلات جو ہیں وہ لیں مگر اب ہم ہمارے پاس ہوں گے ساتھ ہمارے جوئن کریں گے اقبال لالا جو مشال خان کے والد ہے مشال خان کو آپ کو یاد ہوگا مدان میں ولی خان یونیورسٹی میں دو ہزار سترہ میں اسی طریقے سے ویشیانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا تھا اب اس بات کو بھی پانچ سال سے زیادہ ہو گئی ہیں اور جہاں تک مشال خان کا کیس ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ نومبر دو ہزار بیس میں پشاور ہائی کورٹ نے مشال خان قتل کیس میں مرکزی ملزم عمران علی کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا تھا اور مشال خان کے والد اقبال خان نے فیصلے کے رد عمل میں سپریم کورٹ میں اپیل دائل کرنے کا فیصلہ کیا تھا مشال خان کے قتل میں اکسٹھ افراد کو ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا تھا جن میں سے ستاون ملزمان کو گرفتار کر کے سماعت شروع کر دی گئی تھی مشال خان قتل کیس میں گرفتار جو ستاون ملزمان ہیں عدالت نے مرکزی ملزم عمران کو سزائے موت پانچ کو پچیس سال قید جبکہ پچیس ملزمان کی چار سال قید کی سزا سنائی تھی اور جبکہ باقی جو چھبیس ملزمان ہیں ان کو بری کر دیا تھا تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جناب اقبال لالا اقبال لالا ظاہر ہے جب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں تو آپ کو یاد آتی ہوگی بڑی بری یاد آتی ہوگی کہ کس طرح آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی اسی وحشیانہ طریقے سے اس کا قتل کر دیا گیا تھا اب جو آپ کا کیس ہے پانچ سال زیادہ ہو گئے ہیں کہاں تک پہنچا ہے اب آپ کا کیس جس طرح کہ ہم نے بتایا کہ کچھ لوگ تو اب حراست میں ہیں تو کیا مرکزی ملزمان جو حراست میں اس کی حوالے سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم تو پہلی دن سے کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں ہمارے خوبصورت ملک اس کا دستور ہے کانون ہے اور ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ کانون کے راستے پر چلے ہم خود پانچ سال ہونے والے ہیں ہم کانون کے راستے سے چل رہے ہیں اور جہاں تک تو سٹسپیکشن کی بات ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ میں ہم آس لگائی ہوئے امید ہے تو وہ جو ہے نا وہ جس طرح پیلے جن سے میں نے یہ مطالبہ کیا تاکہ اس قسم کے لوگوں کو جو بگنا کسی کو قتل کرے اور مارے اور ریاستی تو آنین ہاتھ میں لے لے تو اس کو سخت سزا سے امکنات کرنے چاہیے گی اچھا تو اس وقت تو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے آپ کو کیا امید ہے سپریم کورٹ سے اور پانچ سال سے زیادہ وقت کیوں لگ رہا ہے اور کیا مشکلات آپ کو پیش آئی ہیں خاص طور پر اگر میں پوچھوں کہ تفتیش کے حوالے سے جو پولیس کی کارکردگی ہے اس حوالے سے بھی آپ مطمئن ہیں تو ابتدا میں پولیس نے تو جو تفتیش کی تھی تو وہ تو کسی حد تک ٹھیک تھی مطلب یہ کہ اب عدالت پر ہے نا کہ عدالت جو ہے نا وہ کیا مطلب اس علاہ سناتا ہے یا انصاف کرتا ہے تو ہمارا تو نظریہ یہ ہے سپرویٹ یہ ہی ہے ایک شیری کیسیت کہ جیچ صاحبان کو چاہیے تو وہ مطلب غور کرے اور وہ ہم لوگوں کو اور لیگر جو اور لوگ جو اس طرح ان کو تکلیف پہنچ رہا ہے اس میں وہ جو رینہ حساب کرے اور ایسے لوگوں کو سزا دے جو وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے دے ہیں یا یا سچ ریٹ کو چلیج کر دے ہیں اپنے کیس کے اندر آپ نے پلی کیا لی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ سے آپ کو کیا امید ہے تو اس وقت تو وہ جج صاحبان نے اس دن پیس علاقے کیجئے لیو گرانٹ ہے ہو چکیے دونوں طرف سے اور دونوں طرف کی اپیلی جو ہے منظور بھی کی گئی ہے اب جو ہے آگے دیکھا جائے گا تو ہم تو نہ امید نہیں ہونا چاہتے اور امید کرتے کہ جج صاحبان جو ہے نا ہمارے حالت پر رہا ہم کرے گا کیونکہ یہ پانچ سال ہم جس تکلیف سے جس غذاب سے گزرے وہ خدا کو مانوں گے ہم یہاں آپ کو بیان نہیں کر سکتے ہیں ہر قسم کے تکلیف ہم کو پہنچا سال پہنچا لیکن ابھی تک جو ہے نا ہم کوئی جذبہ کی کام نہیں کرتے ہیں کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں بلکہ قانون جس ہا رہی اور آخر دم تکلیف جگہ جی بہت شکریہ اقبال صاحب آپ نے میں جوئن کیا اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے خاندان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کے باقی بچوں کو بھی کئی عرصے کے لیے یونیورسٹی نہیں وہ جا سکے یہ بھی مسئلہ آپ کو دیکھنا پڑا یہ وقت بھی آپ کو دیکھنا پڑا اپریل دوزار سترہ میں مشال خان کا قتل ہوا تھا اور ابھی بھی ان کے والد جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے امید لگائے ہوئی ہیں کہ مشال خان کو جو ہے وہ انصاف ملے گا ان کے خاندان کو انصاف ملے گا ناظرین یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کے اندر ریاست کے حوالے سے سوالیا نشان اٹھایا جاتا ہے اور یہ پوچھا جاتا ہے خاص طور پر دانشور پوچھتے ہیں کہ اگر آپ بیک ہینڈ ڈیلز کریں گے ٹیررس کے ساتھ دہشتگردوں کے ساتھ یا انتہا پسندوں کے ساتھ تو پھر ایسے اناصر کو بڑھاوا ملے گا سوسائٹی کے اندر ہم یہ اپیل کرتے ہیں اپنے پاکستانیوں سے کہ قانون موجود ہے اور قانون کے تحت ہی معاملات کو آگے بڑھائیں اس طریقے سے ویشیانہ طریقے سے کسی شہری کا قتل کر دینا یہ قانون کی خلاف برزی ہے انسانیت کے خلاف ہے ہمیں وقفہ لینا ہے یہاں پہ وقفے کے بعد ہم رخ کریں گے جو الیکشنز ہوئے ہیں ڈیڑا اسماعیل خان میں اس کے حوالے سے آپ کو دکھائیں گے ویلکم بیک ناظرین آج سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے سامنے خبر پختنکوہ حکومت نے اکتیس مارچ کو دوسرے مرلے کے لیے پولنگ کی مخالفت کی جسے عدالت نے مسترد کر دیا جسٹس ازاز الحسن نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ سبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ رمضان کے بعد الیکشن کروا دیں پھر کہیں گے کہ عید آگئی ہے اس طرح تو الیکشن ہوگا ہی نہیں اس لیے خیبر پختنکوہ میں بلدیاتی انتخابات کا جو اگلا مرلہ ہوگا وہ اکتیس مارچ کو ہی ہوگا ناظرین خیبر پختنکوہ میں ہونے والے حالیہ انتخابات کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے انتخابات میں اصل مقابلہ جے یو آئی فے اور تحریک انصاف کے درمیان ہوگا اتوار کو ڈیڑا اسماعیل خان کے میئر کے لیے انتخابات ہوئے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے عمر امین گنڈا پور نے جے یو آئی فے کے کفیل نظامی کو شکست دی عمر امین گنڈا پور وفاقی وزیر برائک کشمیر امور گلگت بلتستان علی امین گنڈا پور اور صوبائی وزیر بلدیات فیصل امین گنڈا پور کے بھائی ہیں خیبر پختون خواہ کے پہلے مرلے کے دوران ڈیڑا اسماعیل خان کے میئر کے انتخابات ملتوی ہو گئے تھے چونکہ عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار عمر خطاب شرانی کو انتخابات سے ایک دن قبل قتل کر دیا گیا تھا بھی اتحاد دیکھنے میں آئیں پیپلز پارٹی کے طرف سے سابق ڈپٹی سپیکر فیصل کریم کنڈی الیکشن لڑے تھے جن کو عوامی نیشنل پارٹی کی حمایت حاصل تھی جبکہ جے یو آئی فے کے کفیل نظامی کو نون لیگ کی حمایت حاصل تھی خبر پختون خواہ میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرلے کے لیے کچھ حلکوں میں دوبارہ پولنگ ہوئی جس میں تحریک انصاف نے چھے نشستیں حاصل کی جبکہ جے یو آئی فے نے چار اے این پی اور جماعت اسلامی نے ایک ایک سیٹ حاصل کی پشاور کے میئرشپ جے یو آئی فے کے حصے میں ہی آئی جبکہ تحریک انصاف نے نوشیرہ جہانگیرہ بندہ دعوت شاہ ڈومیل اور ڈیڑا اسمائر خان کی تحصیل کاؤنسلوں میں کامیابی حاصل کی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جیتے ہوئے کینڈیڈے تحریک انصاف کے عمر امین گنڈا پور صاحب جو حالی میں جو ہے ڈیرہ اسمائل خان میں جیتے ہوئے ہیں بہت شکریہ اور بگ کانگرچولیشن اوامی نیشنل پارٹی سے ہمیں جوئن کرے ہیں تیمور علی مروت صاحب جو اپنی پارٹی کے ڈیرہ اسمائل خان کے جو ہیں وہ صدر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کرے تھے جے یو آئی فے کے لطفو رحمان صاحب جو خائبر پختونخواہ کے صوبائی جو اسمائلی کے میمبر ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور جے یو آئی فے کی ریپریزنٹیشن کریں سب سے پہلے عمر صاحب آپ کی جانب آؤں گی اب جبکہ الیکشنز مکمل ہو گئے ہیں تو کیا آپ کانسلز بنا دیں گے بلدیاتی انتخابات کے بعد یا کہ جو دوسرا مرلہ ہے اکتیس ماچ کو اس کا ویٹ کریں گے اور پھر کانسلز بنائیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جو پہلے جاتا جی میں آپ تمام لوگوں کا آپ کی چینل کا انتعای مشکور ہوں انہوں نے چانس کیا میں ہم انوائیٹ کیا میرے خواہر میں یہ فیصلہ جانا سبائی حکومت کرے گی اور مجھے جو میرا اندازہ لگ رہا ہے اور جو مجھے پیل کر رہا ہوں ابھی تک اس میں یہ ہے کہ ہمیں ہی ٹھیک باتھ ہمارے ٹھیک کیونکہ یہ ٹنیور ہوتا ہے اور یہ ٹینئور جو ہوتا ہے یہ ایک پیس ٹینئور ہوتا اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر انہوں نے پہلے ہمارا کرا دیا اور پھر دو مہینے بعد ان کا کرا دیا تو پھر وہ جب کسام نہیں ڈیزالو ہوتی اور نیکس الیکشن ہوتا اس کے اندر ایشوز آتے ہیں تو میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ یہ سارا سسٹم ہے یہ مکمل ہونے کے بعد ہی ہوگا یعنی کہ اکتیس مارچ کو الیکشنز ہوں گے اور جو بھی اس کے نتائج ہوں گے اس کے بعد ہی جو ہیں آپ کے کاؤنسلز بنائے جائیں گے بقاعدہ طور پر آج ہی جو ہیں وزیر مملکت برائے اطلاعات جو ہیں انہوں نے یہ ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ یہ جو دس انڈیپینڈنٹس آئے ہیں کیا آپ ان کو لے کے حکومت بنائیں گے کیا آپ کے ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے دیکھیں گے یہ میں آپ کو بتاؤں جو لوکل بارڈی سسٹم ہے اس کے اندر ڈسٹرک لیول تو انہوں نے فینش کر دیا ابھی تحصیل لیول بھی ہے اور تحصیل کے نیچے جو ہیں وہ ویلیج کاؤنسلز اور جو نیبر کاؤنسلز ہیں ان کے الیکشنز ہو رہے ہیں اور ان کے نازمز اور پوری کاؤنسلز بھی ہے وہ آلڈی سیلیکٹ ہو گئی ہے جو ہمارے دسٹرک جن میں فیضان میں ہوا ہے اور جو تحصیل کا اور جو میئرز کے الیکشن ہے وہ بیسی طرح جو ہونے اور اس کے بعد ان کا وہ ہوگا اس وقت ہم بڑے کلیر ہوئے ہیں میئر کا الیکشن ڈیلیو ہوا تھا لیکن جو میئر کے پوری کاؤنسل ہے وہ آلڈی الیکٹڈ ہے اور سب کو پتا ہے کہ جو نازمز ہیں اس میں جو خواتین آئی ہیں جو اس کی تحصان یا اقلیت کے یعیوز کے لوگ رہے ہیں وہ آلڈی ڈسائیڈڈ ہو چکے ہیں اور وہ الیکشن ڈیلیو ہوا چکا ہے تو میرے خیال میں وہ اس طرح کیس میں کوئی چیز نہیں ہوگی یہی ہوگا کہ جب گورنمنٹ کمپلیٹ کر لے گی پورا فیض پورے کیوپکے میں اور پھر اس کے بعد صرف بہت سیرمنی ہونی ہے اور اس کے بعد ان کی جو کام ہوں گے وہ اسٹارٹ ہوں گے ان کی کوئی نئی کانسلز نہیں بننی ٹھیک لطف الرحمن صاحب اتنی بڑی لیڈ جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے لی ہے آپ کی جو ماضی میں کارکردگی رہی ہے بلکل دو مہینے پہلے وہ تو بہت بہتر تھی پھر یک دم جو ہے انہوں نے اتنی بڑی لیڈ لی ہے کیا زیادہ منظم تھے اس پار نہیں دیکھیں میں تو ابھی تقریباً ایک گھنٹہ ڈیرڈ گھنٹہ پہلے میں نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں میں نے واضح کیا ہے کہ جو اس وقت جو یہاں پہ انتظامیتی یا جو آرو تھے یا ڈی آرو تھا ان کے جتنا بھی جنہوں نے یہاں پہ الیکشن کرایا ہم نے اس پہ اتراز کیا کہ تقریباً ففٹی پرسنٹ میں ہم ان سے آگے تھے اور ففٹی پرسنٹ کے ریزلٹ سے سیونٹین فارم جو ہے وہ مہیہ ہی نہیں کیا گیا سفید کاغذ پہ انہوں نے ریزلٹس دیئے وہ بھی ہم نے پریس کانفرنس پہ تمام چینلز کو دکھائیں کہ دی یہ وہ ریزلٹس ہیں جو سفید کاغذ پہ پریزائیڈن نے ایجنٹس کو دی ہیں تو سفید کاغذ کا ریزلٹ کون ایکسپٹ کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بربور دانلی ہوئی ہے اور دانلی کے بنیاد پر ہی یہ اس وقت یہ سیٹ کامیاب ہوئی ہے دیکھیں ففٹی پرسنٹ میں میں چہ آزار لیٹ پہ ہوں اور ففٹی پرسنٹ میں میں صرف چہ آزار ووٹ لے رہا ہوں اور ریزلٹ جو ہے وہ سفید کاغذ پہ وہ دے رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے تو دانلی کا جو الزام آپ لگا رہے ہیں یہ موجودہ حکومت پہ ہی لگا رہے ہیں جو الیکشن کمیشن ہے وہ ناکام رہا ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ تقریباً گورنمنٹ نے اس دورانیے میں تقریباً دو عرب روپے کے ٹینڈر کیے ہیں اور وہ ٹینڈر ایوارڈ ہو چکے ہیں اس دورانیے میں ایوارڈ ہو چکے ہیں اچھا آپ نے یہ جو الزام لگایا ہے کہ دو عرب کے ٹینڈر جو ہیں وہ گورنمنٹ نے ایوارڈ کیے ہیں اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی ناکامیابی کی بھی آپ نے بات کی آپ سے پوچھوں گی اس کے بارے میں بھی مگر عوامی نیشنل پارٹی کے جو تیمور علی مروت صاحبہ 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 آپ نے کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا اپنا کیانڈریڈک آپ نے کیوں نہیں فیلڈ کیا خبر پختونخواہ میں اے ان پی جو ہے حکمرات جماعت رہی ہے تو کیوں نہیں آپ نے اپنا کیانڈریڈٹ فیلڈ کیا ویسا کہ آپ نے ارس کیا ہے کہ آپ لوگ انہیں اپنے کینیڈیٹ سامنے کیوں نہیں لائے جس طرح کہ آپ کے علم میں ہوگا صوبے کے اور دیائی خان کے اور آپ کے آپ میڈیا سے وابستہ ہیں تو آپ لوگ کے علم ہے کہ چوبیس گھنٹے پہلے الیکشن سے ہمارے زلی صدر عمر کتاب شیزانی صاحب جو کہ ہمارے مہر کے کینیڈیٹ تھے ان کو شہید کیا گیا جس کی وجہ سے الیکشن ملتوی ہوا اور اس کے دوبارہ جو دوسرا پراصیس شروع ہوا تو اس کے بعد پارٹی کی ہمارے عوامی نشر پارٹی کی جو صوبائی قیادت ہے اور جو مرکزی قیادت ہے ان سے بلاور بٹو صاحب نے اور پپل پارٹی کے مرکزی قیادت نے مل کے ان کے ساتھ بات کی تو یہ اس میں کہا گیا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ یہی خان میں اتحاد کریں اور ہم ہمیشہ اتحادی رہے ہیں پیسلی گورنمنٹ میں بھی مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی تو اس لحاظ سے ہم سارے ہم خیال جمعاتے ہیں تقریبا ناظریات ہمارے ملتے جلتے ہیں ہم نے اتھاروی آئینی ترمیم کے حوالے سے اور صوبے کے نام کے حوالے سے ایک دوسرے کے اوپر ہمارے ساتھ یعنی دو ہزار تریس کے اندر عام انتخابات کے اندر بھی یہ گٹ جوڑ دیکھنے کو ملے گا پاکستان پیپلز پارٹی اور اینٹی مل کے خبر پختون خواہ میں انتخابات کے اندر لڑے گی انسالہی آپشن موجود ہے اور یہ پیشتہ صوبائے اور مرکزی کی حضرت کریں گے لیکن ہم ہمیشہ اتحادی رہے ہیں اور ہم نے جمبور جیا تو جو میجر لڑائی ہوگی پھر ناظرین ہم نے دیکھے لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی فے کے درمیان ہوگی ناظرین ادھر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ولکم بیک ناظرین سپوٹلائٹ ہے دیڑا اسماعیل خان کے حالی الیکشنز پر عمر امین صاحب جو لطفر لطفر رحمان صاحب الزامات لگا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دو عرب کے آپ نے ٹینڈر جو ہیں حکومت نے دیئے الیکشن سے پہلے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے دھان لی کیسے ہونے دی یہ ان کا فیلئر ہے دیکھیں میڈم بات یہ ہے کہ یہ تو ایک پروسس ہے گورنمنٹ کا اب انفارچنٹلی ان لوگوں نے اتنے ایسے سے حکومت کی ہیں میرے خیال میں لوگ فرامان صاحب کو میرے خیال میں تیر سا یا جو تھرٹنے ہو رہے ہیں لگاتار یہ ایم پی اے ماشاء اللہ ہیں ان کا ایک بتیجہ ہے اس وقت ایم اے نے ہے ان کا ایک بائیس وقت سینیٹر ہے تو اسی طریقے سے جی پیوز پارٹی کا کینڈیٹ فیصل کریم کنی صاحب لڑ رہے تھے ان کا بھی بائیس وقت سیٹنگ ایم پی اے ہے میں کہنا یہ چاہوں گا انہوں نے پہلے دھانلی کی بات کیا تو میں در اس پر بات کرنا چاہوں گا دھانلی ادھر ہوتی ہے جہاں پر کسی کی کوئی پوزیشن ہو دو سو چھانوے پولنگ سٹیشنز میں سے بارہ یا دس سے بارہ ہم ہارے ہیں باقی سارے کے سارے پیچھے آئے میں سیٹھتی ہیں اکیس یونین کونسلز ہیں اکیس یونین کونسلز میں سے صرف ہم ایک یونین کونسل ہارے ہیں باقی سارے کے سارے بیس کی بیس ہم جیتے ہیں نمبر تین سکسٹی فائیو ہماری بیلج کونسلز اور ہمارے نیبروڈ کونسلز ہیں اس وقت تو الیکشن میں دان لینی تھی اس وقت تو میرا کینسل ہو گیا تب ہوا ہی نہیں اس میں بھی الحمدللہ ہمارے پاس کے ففٹی فور ففٹی فائیو ناظمز ہمارے ہیں آؤٹ اف سکسٹی فائیو جو چار سو سے زیادہ کونسلز کیسان یوٹھ اور جو لیڈیز اور اوپ ہمارے پاس ہیں میں ان سے ان کو یہ بات بتانا چاہوں گا یہ جو کہہ رہا ہے نا فام بے اور ہم چھ آزار کی لیڈ پہ تھے تو میرے خیال میں میڈیا اس کو کور کر رہا تھا آپ کے ریزلٹ کو اور لیڈ پہ دلنا ماف کر رہی ہے کبھی بھی نہیں رہے نہ دو آزار اٹھارہ میں ہی ہم سے کہیں پہ لیڈ پہ رہے اور نہ آپ کے سطح بھی لیڈ پہ رہے پہلا ریزلٹ آیا اور جیسے میں نے آپ بتایا کہ ہم نے بیس یونین کونسلیں جیتی ہیں بیس اچھا اچھا بیس یونین کونسلوں میں یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے چھ آلدار آگئے تھے اور پھر پیچھے ہو گئے ان سے پوچھ رہتے ان سے پوچھ رہتے انفرچنیٹلی جی پیپلس پارٹی کے اور جی ایوائی کے بہت ساری جگہ ایسی تھی جن کا بار وہاں پہ تنبو نہیں تھا بار ٹینک نہیں تھا اچھا لکھو رحمان صاحب آپ نے عمر صاحب کی بات سن لی ہوگی آپ کچھ کہنا چاہیں گے دراصل عمر عبین صاحب جو فرما رہے ہیں وہ اصل میں انہوں نے تو الیکشن لڑا ہی نہیں ہے الیکشن تو اس کے بائی نے لڑا ہے اور اس کے بائی اس کا بائی جو ہے وہ فیڈرل منسٹر ہے آپ کو پتا ہے اس کا اور جو ٹینڈر ہوئے اس دورانیے میں ہوئے ابھی الیکشن سے تقریباً کوئی ہفتہ دس دن پہلے یہ ٹینڈر آوارڈ ہوئے تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس ٹائم پہ اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن اس کو روکنے میں ناکام ہوا ہے یہ ٹینڈر انہوں نے کیسے کرتے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹینڈر آوارڈ ہوئے ہیں جس دو عرب ٹینڈر کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آوارڈ ہوئے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کو روکنا چاہیے تھا یہ آپ کا مطالبہ ہے اب جو ریزلٹ آگیا ہے اس کو آپ قبول کریں گے یا اس کے خلاف آپ ٹرائبیونلز میں جائیں گے کیا کرے گی آپ کی پارٹی ہم نے تو آج احتجاج باقاعدہ احتجاج نوٹ کر رہا ہے دیکھیں ایسا نہیں ہوتا اور یہ آپ ان سے یہ پوچھیں نہیں احتجاج کے علاوہ لطف و ریمان صاحب کلیر ہو جائیے کہ کانونی چارہ جوئی ہوگی کیا ہوگا آپ ٹرائبیونلز میں جائیں گے یا احتجاج کریں گے کیا ہوگا دیکھیں ٹرائبیونل والی تو بات کی بات ہے ابھی ٹرائبیونل کا وقت ہے ابھی تو ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ ریزلٹ روکی یہ خود دعوے دار تھے کہ ہلکے کولے جائیں ہم یہ بھی کہا ہے کہ ہلکہ کولیں تاکہ اس کا پتہ چلے کہ جو دان لی ہوئے اور اس کے بعد ہم تو شفاف الیکشن کے دائی ہیں کہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے ہمیں تو پچھلے الیکشن پر بھی اعتراض ہے جو اٹھارہ میں ہوا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان سے آپ یہ پوچھیں کہ یہ جو پچھلا انیس دسمبر کو الیکشن ہوا ہے ذرا آپ ان کے ریزلٹ بھی تو بتا دینا کہ جو انیس دسمبر کو پی ٹی آئی کے ڈی آئی خان میں ریزلٹ کیا تھے اور آج انہوں نے جو ریزلٹ لیے وہ کس انداز میں لیے تو یہ جو جو میں ففٹی پرسنٹ کی بات کروں سفید کافز میں بھی کبھی ریزلٹ دیے جاتے ہیں سترہ فارم پولنگز کا سرے سے سیونٹین فارم جاری نہیں کیا ایجنٹس کو کتنی پولنگ سٹیشنز میں تقریبا دو سو چین میں پولنگ سٹیشن ہے اس میں تقریبا ففٹی پرسنٹ پولنگ سٹیشن کو انہوں نے سیونٹین فارم ایجنٹ کو جاری نہیں کی اچھا یہ ادھر ہی رک جائیے عمر صاحب جو یہ ایک الزام لگا رہے ہیں آپ کے اوپر کہ پچاس فیزت پولنگ سٹیشنز کے اوپر سترہ فارم تھا ہی نہیں سفید پیپر کے پر جو ہیں ریزالٹ لکھ کے آئے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میڈم پہلے تمہیں فنڈوں والی بات پر تھوڑا سا دو عرب روپے پر بات کر رہو پلیز اس طرح ہے میڈم یہ ایک سرکار سرکار کا ایک سسٹم ہے اور اس میں یہ پیسہ بلکل ہمارے فنڈوں میں تھا ہمارے پائپ لائنگ میں تھا ہماری گورنمنٹ کے پائپ لائنگ میں تھا دپارٹمنٹس میں آ چکا تھا لیکن چونکہ ایک دن سے الیکشن کا اعلان ہو گیا تو یہ ساتھ کچھ رک گیا اب ظاہر ہے لوگوں کو بھی پتا تھا ورکرز کو بھی پتا تھا کہ جی فنڈ ہیں یہ کام ہمارے ہونے ہیں رک گیا تھا اس کے بعد جب الیکشن پوسپون ہو گیا انیس دیسیمبر کو نہیں ہو سکا اور نیکسٹ الیکشن کی ڈیٹ نہیں نکالی گئی تو اس کے دوران اس کا صرف سرکاری دور پہ ان کا جو پراسس کو پہر میں دینا ہے ٹینڈر کھلنے ہیں یہ وہ سارا سسٹم ہوا ہے اور اس کے بعد وہ کھلا ہے اور انشاءاللہ وہ ابھی تیرہ کے بعد ان پر کام شروع ہوں گے رہ گئی بات اس چیز کی تو ان کو چاہیے اتار نہ کی اپنے ٹائموں میں اس طرح دو دو عرب چار چار عرب لے کے آتے اور اپنے علاقے کے مسائل حل کرتے اور کام کرتے تو لوگوں کو یقین ہوتا اب ہمارے پاس اگر گورنمنٹ کا پیسہ ہے اور وہ پیسہ عوام کے لیے ہے اور عوامی کاموں کے لیے ہے اور اگر ہم اس کو عوامی کاموں پر لگا رہے ہیں مگر ظاہر ہے ٹائمنگ کے اوپر ٹائمنگ کے اوپر عمر صاحب ایک سوالیاں نشان ہے پھر ماضی میں ہم ایک ساؤنڈ بائٹ بھی سنانا چاہیں گے جو آپ کے بھائی نے دی تھی جو پچھلے بلدیات کا مرلہ ہوا تھا الیکشنز کا اس سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے وہ ہم سنانا چاہتے پھر اس کے بعد آپ سے سوال کریں گے دکھائیے تو امر صاحب یہ جو بات آپ کے بھائی نے کی تھی جو وفاقی وزیر علی امین گنڈپور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے خلاف کسی نے ووٹ مانگا تو اس کو ترقیاتی بجٹ نہیں ملے گا تو اب کیا ہوگا کیا ان کو ترقیاتی بجٹ ملے گا آدھی سیٹس انہوں نے جیتی آدھی آپ نے جیتی میڈم نائنٹی نائن پرسنٹ ہمارے جیتے ہوئے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ چلے جو ون پرسنٹ ہے ان کو ترقیاتی بجٹ ملے گا کہ نہیں بقول آپ کے بات یہ ہے میں لطور امان صاحب سے معذرت کے ساتھ ایک چھوٹا سوال کرنا لطور امان صاحب کی شاید تین یونین کونس نے میرے حلقے میں آتی ہیں جن کے یہ اس وقت سیٹنگ ایم پی اے ہیں پچھلے کم از کم شاید پندرہ اٹھارہ سال سے آپ ان سے پوچھیں کہ وہ یونین کونس لیں میں نے کیسے جیتنی آپ سے آپ احمد کنڈی صاحب سے پوچھ لیں جو سیٹنگ ایم پی اے ہیں ان کا حلقہ میرے لیچہ آتا تھا آپ ان سے پوچھیں کہ وہ ساری کیسے ہم رسویت کی ہیں چلو ہم اپنے حلقے کی تو بات ہی نہیں کر رہے اصل بات یہ ہے میڈم کام ہمارے لوگوں کو چاہیے پی ٹی آئی نے پچھلے سات آٹھ سال میں یہاں پہ انقلابی کام کی ہیں الحمدللہ انقلابی کام میرٹ پہ ووٹ پڑا ہے الحمدللہ لوگوں کام مانگتے ہیں کام کو ووٹ دے رہے ہیں ہاں میں اس چیز کے اوپر ضرور چھوڑی سی بات کروں گا کہ جب الیکشن کمپین سٹارٹ ہوتی ہے اس کے اندر تقریروں کے اندر اوپر نیچے لوگ باتیں کرتے ہیں یہ بھی تو انہوں نے بھی تو مولوانا صاحبان بٹھا ہے آپ ان سے پوچھیں نا کیا جمعہ کے نمازوں کے اندر بیٹھ کے ہم پہ یہ سطح لگانا کہ یہ یہ جہودی ہیں یہ جہودیوں کے جنٹ ہیں یہ کادیانی ہیں یہ بلان ہیں ان سے پوچھ لیتے تو کیا یہ بات یہ بات جو انہوں نے کی ہے کاش کاش آپ نے وہ کلپی رکھے ہوتے وہ بھی آپ ان کو ذرا سنوارا دیتے ان سے پوچھ لیتے ہیں یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا سوال جائز ہے ان سے پوچھ لیتے لطف و ریمان صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ جو آپ الزمات ان کے اوپر لگاتے رہے ہیں وہ الزام کہہ رہے ہیں اس کو مگر بارحال آپ اس کو اگر ویسے دیکھا جائے تو آپ ان کی ذاتیات کے اوپر اٹھتا رہے ہیں کیا ضرورت تھی اس کی دیکھیں دیکھیں بات سنیں ایسی بات نہیں ہے یہ میرے ہلکے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ یونین کونسل بھی تھے اس میں اور وہ بھی میں نے جیتے ہیں ذرا ان کو کہو کہ الیکشن آپ نے نہیں لڑا ذرا اپنا ریزلٹ صحیح کر لو اپنا ریکارڈ صحیح کر لو جو میرے علاقے آتے ہیں وہ آپ فیل کر چکے ہیں دوسری بات یہ ہے ریمان صاحب اپنا ویڈیو آن کر لیں ذرا ویڈیو آن کریں جی جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم یہودی ریچرٹ کے حوالے سے بات کریں دیکھیں ہمیں لطف و ریمان صاحب پھر سے لیتی ہو چونکہ آپ کی ویڈیو آن نہیں تھی تو لطف و ریمان صاحب جو اس طرح عمر امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ آپ ذاتیات کے اوپر اتر آتے ہیں تو اور جس قسم کی گفتگو ہوتی ہے وہ شاید آج کے محول کے لیے مناسب نہیں ہے کیوں آپ اس طرح ان کو ٹاغٹ کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو میں نے بات کی کہ جو میرے حلقے کے حوالے سے اس نے بات کی کہ وہ یونین کونسل کے کچھ دہات اس میں آ رہے تھے ان سے کہیں کہ آپ اپنا ریکارڈ صحیح کر لیں وہ جگہ آپ فیل کر چکی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہودی جنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ عمل ایس سے ہوتے ہیں کہ اس سے خود بخود یہ بات سامنے آتی ہے دیکھیں اخبارات میں آیا کہ وہ جو ہے ذلف بخاری کے لیے سپیشل تیار آیا وہ الزامات لگے وہ اخبارات وہاں کے اسرائیل کے اخبارات سے بات نکلی کہ ایک سپیشل تیارہ یہاں پہ آیا اور اس کو لے کے گیا اور وہاں پہ ان نے اس کے جو انٹریجنس کا سبرہ ہے اس کے ساتھ ملاقات کی ہے تو یہ ساری باتیں جو آتی ہیں ہم نے تو نہیں کی یہ تو اخبارات میں آئے بے شک اس سے وہ انکار کریں گے لیکن یہ جو یہ جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اپنے عمل سے آ رہی ہوتی ہیں اچھا اب جو الیکشنس کا انہوں نے جو جواب آپ کو دیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ ہم نے خرچ تو کرنا تھا تو ہم نے اس کو خرچ کر دیا یہ ہمارا حق تھا تو اب جے یو آئی فے کیا کرے گی اعتجاج کے علاوہ جو الیکشنس ہیں وہ تو ہو گئے دیکھیں بات سنیں دیکھیں بات سنیں بلکل الیکشن ہو گئے اس طرح کے الیکشن کے کوئی معنی نہیں ہوتی اس طرح دوہزار اٹھارہ میں بھی الیکشن ہوا اس کی وجہ سے یہ اس وقت ان کی حکومت ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ جس سے قوم ایکسپٹ نہ کرے جس کے پیچھے قوم کی رائے موجود نہ ہو اور وہ صحیح نمائندہ حکومت نہ ہو ہم تو اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے جو دوہزار اٹھارہ میں ہوئے تو آج ہم اگر تمام پارٹیاں جو اپوزیشن کیا ہے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ داندلی زیادہ الیکشن تھا سامنے ہیں اور جو عوام اس وقت مہنگائی کی چکے میں پیسنے ہیں وہ لوگوں کو پتا ہے ٹیک تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ انیس دسمبر کو دیکھیں انیس دسمبر تک بھی تو الیکشن تھا تو اس وقت یہ اخبارات میں یہ ٹینڈر کیوں آئے اور پھر اس کے بعد تیرہ فروری کو ہو رہے ہیں انیس دسمبر اور تیرہ فروری میں کتنا گیپ ہے لطف اور ایمان صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا آپ نے یہ کہا ہے کہ جیو آئی فے کا موقف ہے کہ یہ جو انتقابات ہیں ان کے ددھاندلی ہوئی ہے اور آپ کی پارٹی اس حوالے سے اتجاج کرتی رہے گی عمر امین گنڈا پور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور ہمیں جوئن کیا تھا وامی نیشنل پارٹی کے تیمور علی مروت صاحب نے تو ناظرین ڈیرہ اسماعیل خان میں جو انتقابات ہوئے ہیں بڑے دلچسپ ہیں اس طریقے سے کہ اے این پی کو نے حمایت کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور جیو آئی فے کو پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت حاصل تھی خیبر پختون خواہ میں اب عام انتقابات میں بھی یہی الائنسز بنیں گے کہ نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا مگر آج کے لیے منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجئے خدا حافظ